اسلام علیکم دوستو دوستو آگ کی ویڈیو بناتے ہیں ایس سیٹلائٹ فینڈر ایس کروزر سات سو مادل ایچ ڈی پلس جس کے ساتھ ریموٹ ہے پہلے ان کی انبوکسنگ کی ہے اور ان کو کافی چیک کرایا ہے میں نے تو اکثر جو ہمارے رسیور ایچ ڈی چیسٹھ زیرو پانچ میں ان کا ساکشوار ہے جس میں یہ فیدہ ہے کہ زوم سنگنر اس میں کافی بڑے اچھے ہیں اور ویسے بھی اس کا زوم سنگنر ہو یا ویسے وہ بڑے لفظ ہیں زوم سنگنر میرا اس فینڈر میں بھی ہے کیونکہ ان کا جو ورجن ہے وہ ہے چھہ سٹھ زیرو پانچ اور ان میں بھی ساکشوار ان میں بھی ہو گیا ہے اور اس میں بھی زوم سنگنر اسی طرح کے ہیں یہ دیکھیں اور زوم سنگنر جو اینا دوسری قسم کے بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے ویسے ہیں جیسے اور ان کی ڈیس پلی پکچر کالڈی بڑی اچھی ہوتی ہے اور ان میں یہ دیکھیں یہ بیک سائیڈ ہے اور ان میں بڑی ساؤنڈ والے یہاں دیکھیں اس میں سپیکر لکھا ہے گئے ہوئے ہیں ٹورچ ہے اور یہ فرنٹ رہا اور یہ ایلی ڈی فینڈر ہے اور ایلی ڈی کی طرح بلکل جس طرح ہوتی ہے ان کے چاہے آپ جس طرح دیکھیں تو پیکچر میں کمی نہیں ہوگی باقی ان میں بیس کیے پاور کیے وغیرہ بھی اس میں ڈال سکتے ہو وہ سب کساب اس میں اپشن ہیں بہت دور سے آپ ریموٹ یوز کر سکتے ہو ان کا سنسر بھی بڑا اچھا ہے ان کا خود کا اور اور ریموٹ ایسپنزر کا جو بھی ہے اس کو کام کرتا ہے جیسے کہ سٹلیٹ رسیور ہیں یہ پاور ہوتی ہے یہاں بھی سیکنڈ والٹی ہے اور اندھیرہ وہ شام کا وقت ہو تو ان کے بٹن یہ دیکھیں جگتے ہیں شام کے وقت یہ دیکھیں ان کے بٹن تو جگتے ہیں جگل جب چل جائے تو پھر یہ بینٹی زیادہ خرچ نہ ہو اور ٹارچ بھی ان کا بڑا اچھا ہے اور بلکل اسے یہ دیکھ رہے ہیں ازاد کے وقت ان کے یہ دیکھ سکتے ہیں ان کی روشنی ٹارچ اور زوم سگنار یہ کچھ ریسیوروں میں بھی ہیں لیکن ان کا اپنا زوم ہے اس کا اپنا انداز ہے میڈیا سٹار کا میں نے ایک ٹریس کیا تھا تھا تو تو باقی ان کا یہ سپر سٹار ان کا بھی زوم ہے یہ دیکھیں ان کا اس طرح کا زوم ہے ویرہ بھی لگی نہیں ہے سگنر دونوں نہیں ہیں اور زوم سگنر ان کا یہ دیکھیں اس طرح کا ہے اور زوم سگنر جو ہے نا وہ بھی بیسٹ ہوتا ہے زوم ہو چاہے ویسے سیٹلائٹ کا کوئی بھی سگنر ہو جو آپ کو ایک ایک سٹپ سٹپ سگنر بڑھانا دکھائے اور کام ہونا بھی ایک ایک بات ہو رہی تھے اس فینڈر کی اور ان میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی سی لین وغیرہ لگ سکتی ہے یا پھر نہیں اس فینڈر کی بعض میں بات کریں گے اس کے سی لین کی اور ان میں یہ دیکھیں اسی طرح کا بنانے کے لیے سستے میں جو ہم نے سیوار کو کاٹا ہے وہ ہی چھاسر جرو پانچ کا جی اکس کا جوتا ہے اور چھوٹے سائز میں بن گیا ہے پھر اب فینڈر جیسے سائز ہو گیا ہے اور ان میں ڈی سی لگایا ہے ہم نے تو ڈی سی بھی بنایا ہے اس کو تو ایکسٹرہ بینٹری تو ویسے ہوتی ہے اس میں وہی بھر جائے پہلے والی سپلائی نکال کر میں نے یہ دوسری لیا ہے جو ڈی سی ملتی ہے الگ سے ڈی سی ان کا یہ دیکھیں چھوٹی سپلائی ہے اور اس کا آسان طریقہ ہے گرپ لگی ہویا اور کچھ نہیں ہے وہ والی نکال دو یہ وہاں لگا دیں اور اگر کٹ نہیں ہو تو جس کی فلیش ایک سائیڈ پہ ہو تو وہ بیسٹ ہے تاکہ یہاں پہ ہمیں اس کا سلسل بھی ملے اور یہاں پہ جگہ ڈھونڈ لیں ایک بٹن بچائیں بس باقی ریمور کام کرتا ہے ان کا یہاں پر کٹ دیا ہے میں نے اور یہاں پر کٹ دیا ہے چھوٹا سائز ہو گیا ہے جس طرح فینڈر ہوتا ہے اسی طرح چھوٹا سائز پھر بائک کی چھوٹی سی مرسائکل کی بینٹری ہے میرے پاس تو اس سے یہ کام چلے گا اور بات ہو رہی تھی اس میں کہ اس میں کوئی اپشن ہے سی لائن کا یا پھر نہیں اور یہاں پہ چیک کرتے ہیں باقی یہ سیٹلائٹ فینڈر ہے اور اس میں ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہو جیسے کہ میں نے دکھایا اور اس میں این آوٹ بھی ہے اور باقی ان میں یہ دیکھیں ان میں دیکھ لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں اس میں تو اب اس میں تو ان میں نہیں ہے اس میں کوئی اور اپشن اس اس ورڈن میں اس ساکٹی آر میں تو ہمارا چھا سر زیرو پانچ کا اس میں بھی نہیں ہوگا زہری بات ہے کیونکہ ایک ہی ورڈن ہے باقی یہ اوریجنل فینڈر ہے اور ان میں پکی آر بھی دیکھ سکتے ہو اس کی بینٹری ٹائمنگ بھی بڑی اچھی ہے اور ان میں سب چیزیں ریڈی ہیں تو باقی اس کا ورڈن جو آیا ہمارے سرزے میں ہمارا جی ایکس کے چھا سٹی درو پانچ کے اوپر بھی آ سکتا ہے دوستو چھوٹی ویڈیو یہی تھی خدا حافظ